زلہ بڑھگام کے آخری گاؤں پکر پورا میں اس وقت ہم موجود ہیں چونکہ یہ بارڈر ایریا ہے ایک طرف زلہ پلوامہ اور دوسری طرف زلہ بڑھگامہ میں یہ گاؤں پڑتا ہے اور یہاں کے لوگوں کے ایک دیرینہ مانگ تھی کہ انہیں یعنی کہ ان کا جو ڈسٹرک بڑھگام ہے وہ کوسو دور ہے یہاں سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو مانگ ہے کہ زلہ پلوامہ سے ان کو منسلک کیا جائے گا جشنی جمہوریت کا نام جسے دیا گیا ہے یعنی کہ ایک تہوار کی طرح منایا گیا ہے اس بار الیکشن کو چونکہ یہ وہ پکر پورا ہے جہاں پہ دو ہزار چودہ میں آٹھ فیصد ووٹنگ کی شرعہ رہی ہے لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس جو آنکڑے ہیں فلحال اٹھاون فیصد ووٹ یہاں پہ پال ہو چکے ہیں ایسے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے یہاں پہ سینئر سٹیزن ووٹورس ان سے جانیں گے کن مددوں کو لے کر اپنا ووٹ آپ کا استقبال کرتے ہیں نیوز اٹین میں آج مہنگائی ہے آج یہ مہنگائی اصل میں مدہ مہنگائی کا ہے اور دس سال کے بعد آج ہمیں موقع ملا ہے پھر یہ تہوار منانے کا کیونکہ دس سال ہم بے چین تھے کب الیکشن ہو جائے گا کب الیکشن ہو جائے گا ہوا نہیں یہ مانیا یہ ہائی کوٹ جو جسٹس چندر چور جسٹس گاویا ان کی مہربانی سے یہاں الیکشن ہوا تو ہمارے چہروں پر تھوڑا سا مسکان آیا کہ ہم بھی اب اپنے عوامی نمائدہ چنینگی لیکن بعد میں وہ بات الگ ہے کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں اور عوام کے ہاتھ میں جتان ہے لیکن آج سب خوش ہے یہاں یہ جو دن آج یہ الیکشن کا دن ہے اس میں سب خوش ہے سب پارٹسپیٹ کردہ ہے کہ بہت بہت شکریہ تو ان کا صاحب کہنا ہے کہ سپریم کورٹی جو فیصلہ لیا ہے یہاں پہ ووٹنگ کرانے کا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آب انڈیا نے یہاں پہ جو انفسمنٹ کرے اس کے بعد جو ہے یہاں کے لوگ ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے یہاں کا ایک اور شکس ان سے جانے کے ووٹ رہے آپ سے جانا چاہیں گے کن مددوں کو لے کر کن مسائلوں کو لے کر آپ اپنا ووٹ پاست کر رہے ہیں شکر الحمدللہ رب العالمین شکر خدا ہوئے دی کریے مسئلن چونکہ آج سو سپانون ووٹ آج سرو ووٹ آئی میں گارز موجبن چونکہ مسائلی ہے چھے مسائلی گا سن حال واریا مسائلی چھے اگرے وہ چھو ڈشٹک بڑھ گئی مسئلن چھے پاتھ خوری آکھ زیار تھی یہ سون ما ٹالب چھے گا یہ سن نوک کوز ہوگد نیاج کاندیج کیا تھا بین fout Pure ingt چھے پی wreckage اجسے مکس sealed poisonous genre مکسی ، چھے جانےBS ہے جانے کے دین ٹھے موٹ آل بی پا سپتی چھے پک ہر پور رک بر عشت تفاہلو بات کرنے کے لئے بہت دوست شکریہ کیونکہ یہ مہنگائی کو لے کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کو لے کر یعنی کہ مہنگائی کو لے کر ایڈکیشن یعنی کہ یہاں پہ بیروزگار ہے ان چیزوں کو لے کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے نکلے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ عورتوں کی لمبی لمبی کتارے ابھی بھی دکھائی دے رہے ہیں چونکہ یعنی کہ دو تین بجے ٹائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ ضرور کہنا چاہیے سب سے سویندن شیل یعنی کہ سیکیورٹی کے لحاظی کے لحاظ سے کافی حساس ترین علاقہ پخر پورا رہ چکا ہے دوہزار چودہ میں آٹھ فیصد ووٹ یہاں پہ پڑے ہیں اور اب کی بار جو ہے لوگ کتاروں میں ووٹ ڈال رہے ہیں کہیں نہ کہیں بجلی پانی اور سڑک یعنی یہ جو مین مقاصد ہے مین مدد ہے ان کو لے کر یہاں پہ لوگ ووڑ ڈال رہے ہیں اور ایک ووٹر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ سے جاننا چاہیں گے کیا مسئلے مسائل ہیں آپ کے سلام علیکم جناب ہم بہت خوش ہوئے آج کے اس دن پہ الیکشن کے نمجہ پیڑیا نے جو ہم کو آج ہم بہت خوشی مسئلت ہوئی اس لیے کہ دس سال کے بعد یہاں کوئی نمائدہ نہیں تھا یہاں پہ بہت سارے مسائل تھے سب سے بڑی بڑا مسئلہ جو ہے کہ وہ یہاں کے بیرزگاری ہے یہ ہم آپ بھی جانتے ہیں اور سب سب لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسئلہ یہاں کے بیرزگاری ہم چاہتے ہیں کہ جو نمائدہ بنے گا انشاءاللہ اور احمن سب سے پہلے اس بیرزگاری پر اس کا زیادہ زیادہ دیان رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پکھر پورا جو ہے یہ دسٹرک بڑھ گام کے لاشٹ گام ہم چاہتے تھے تقریبا پلواما یہاں سے کتنا کتنے کلومیٹر ہے سترہ کلومیٹر اگر بڑھ گام کی بات کریں گے پچاس کلومیٹر ہے اچھا تقریبا پٹی پور کلومیٹر ہے بڑھ گاما ہم یہ بھی چاہتے تھے بہت سبر کیا تھے تھا ہم نے اس کے لیے لیکن مجھے پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اس کیا دشواری آتی ہے جب اس کے بار جہاں پہ انہیں فیصلہ کیا تھا کانچنسی کو جو چینج کیا ڈسٹرک دیا ہے یا کوئی ڈسٹرک بڑھ آیا یا کسی جگہ تحصیل بڑھ آیا لیکن اس پتہ نہیں ہے آج رکھتے ہیں کہ جو دی نمائد ہوگا انشاءاللہ ورمہ وہ ہماری لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو کنڈیٹ ہے وہ ان کے مسئلے مسائلوں کو حل کرے اور ساتھی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا کا بہت بہت شکریہ کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں اس جشنی جمہوریت کو دس سال بعد یہاں پہ جو ہے الیکشن کرایا گیا ہے اس کو لے کر یہاں پہ لوگ کافی اتصائیت ہے اور ان کی جو ڈیمانڈ سے جیسے کہ انہوں نے اپنے انٹرویویں بتایا امید کرتے ہیں کہ اب کی بار جو بھی کنڈیٹ چن کے آئے گا وہ ان لوگوں کے کام کرے گا مسائلوں کو حل کر پائے گا ارشاد ملک نیوز ایٹی نیٹورک پخر پورا بڑھ گا